موسیقی سوال آپ کے جواب ہمارے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاک صاحب سے کچھ سوالات ہیں خاص کر کراچی ٹریننگ اور وہاں کے آفیس کے بارے میں وہ سوالات ہم کریں گے ڈاک صاحب سے ڈاک صاحب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں خوش خبری اگلی بائیو فلاک پریکٹیکل ٹریننگ کا آغاز یکم اور دو دسمبر کو لاہور میں ہوگی فیس سات آزار باماناشتہ اور لنچ ریجسریشن کے لیے آج ہی رابطہ کریں 0300 400 9799 0300 888 20519 ڈاک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کراچ میں اب کیا ریگولر آپ کی ٹریننگ ہوا کرے گی جی آبیدر مجھے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جتنی مجھے وہاں پہ لوگوں نے عزت بخشی اور کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں اور زیادہ بزنس اورینٹڈ کام کرتے ہیں تو اب یہی قرآن ہم نے بنایا ہے کہ وہاں پہ ایک کمپنی کا سب آفس بنا دیا جائے اور لوگ یہاں سے جو ہے شروع میں تو یہاں سے ٹریننگ لوگ بھیجیں گے لیکن آج سایسا وہیں کے لوگ جو ہے وہ ان کو ٹرینن کر دیں گے اور جس کسی نے کہ بائیو فلاک یا باقی ہماری جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس بارے میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کام کرنا چاہتا ہے تو ہم وہیں سے اس کو سکل لیبر پلس سارے پروجیکٹ کے بارے میں انفلمیشن دے دیا کریں گے اور اب وہ پرابلم نہیں رہا کہ کراچی سے بچارے ٹرائبل کر کے آتے تھے اور ایک ایک کر کے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے اور بہت لمبا سفر ہے تو بائی ایر آنا ہر کوئی افورٹ نہیں کر سکتا تو اس لیے جو ہے وہ تو دک صاحب اس ٹرائچی میں ہے کوئی ٹیم اگر کوئی ٹینک لگانا چاہے کسی کے دور ٹینک ہو کسی کے دور ٹینک ہو جی جی ہماری ٹیم مجود ہے وہاں پہ اور بلکہ بیس ٹینک ہم تین مختلف پارٹیوں کے تقریباً بیس ٹینک بن رہے ہیں تو وہ ہم لگا رہے ہیں اچھا دک صاحب ایک اور بھی چیز ہے ساتھ کراچی سے وہ سارے فون بھی آتے ہیں ابھی میں ٹرینک کے دوران بھی فون آ رہے تھے کہ ہمیں ایک کلسن ٹینسی چاہیے تو اب کیا کراچی میں ایک کلسن ٹینسی جو ہے وہ بھی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جی وہاں پہ بقاعدہ آفیس ہوگا جیسا ہمارے لاہور میں آفیس ہے وہاں پہ بھی ایک بقاعدہ آفیس ہوگا سٹاف مجود ہوگا ایک کمرے میں سٹاف کی رہائش ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ صبح اکھلا تو شام کو بند ہو گیا تو وہاں مستقل رہائش ہوگی کھانا وانا بھی وہیں کو کھوا کرے گا اور سارا کچھ تاکہ ٹونٹی فور آور سروس دی جا سکے اور بزنس جو ہے وہ تب ہی پرموٹ ہوتے ہیں جب سرسز ہر وقت تبیلکل ہوں تو کنسلٹینسی بھی وہاں پہ ہوگی اور میرا بھی مہینے میں ایک دفعہ وزٹ ہوا کرے گا وہاں پہ تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں نے کنسلٹینسی لینی ہے وہ وہیں پہ مجھے دفتر میں آکے مل لیا کریں گے لیکن اس کے آپ کوئنٹمنٹ پہلے وہ لیں گے ہاں پاپئنٹمنٹ ہو جائے لیکن ہر بندے کو پتا ہو کہ تین بجے اس لئے پہنچنے ہے تین بجے اس کا تائم سٹارٹ ہونا ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ مس منیجمنٹ نہیں ہوگی ہاں ایسا ہے ہر کسی کا جو ہے وہ پھر جب دل چاہے آئے یہ ایسے میں کنسلٹینسی کیلئے ہیں اچھا رف صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ کراچی میں اور کیا کیا سرویسز دیں گے ٹریننگ اور کنسلٹینسی کی علاوہ ہیں دیکھیں وہاں پہ وہ تمام چیزیں جو لاہور میں کر رہے ہیں وہ کراچی میں بھی ہوں گی جیسے کراچی میں ابھی تک گرمی تھی گرمی تھی یہاں پہ تو بیس ڈگری ٹیمپریچر ہے جب میں یہاں پہ رات کو جہاز سے اترا تو وہ بتا رہے تھے باہر کا ٹیمپریچر ہے جبکہ کراچی میں پنکھیں چال رہے تھے اور حبس بھی تھی تو اب وہاں پہ جیسے ہائیبریڈ اے سی یعنی ہائیبریڈ اے سی وہ چیز ہے جس میں آپ وان تھرڈ بجری خاص کر کے تو وہ ہی ریزلٹ لے لیتے ہیں جو عام اے سی کا ہے اور کوئی نیا انوائٹر اے سی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو وہ اسی طریقے سے فری الیکٹرسٹی یعنی بجلی وہ ہمارا آپ کو دیکھا ہوگا جیو ٹی وی پہ بھی در ادھر بھی کلپس موجود ہیں تو اس کو پرموٹ کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی بجلی خود جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور فری آف کاؤسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا اسی طریقے سے سولر وہیکل پہ ہم کام کر رہے ہیں اور تمام وہ چیزیں جو اپ کمن جو پروجیکٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ بھی لانچ کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہاں سے استفادہ اصل کر سکیں اور صرف ایک بائی افلاق تک ہم محدود نہ رہیں کیونکہ میں بیسیکلی کوئی وہ صرف مشرق کا تو کام کرنے والا نہیں ہوں میں تو ایک سائنٹسٹ ہوں اور جو بھی سائنس سے ریلیٹڈ کچھ چیز سمجھ آئے گی یا ڈیویلپمنٹ ہوگی تو وہ نہ صرف الہور میں ہوگی بلکہ کراچی اور اسلامباد میں بھی ہوگی تو تینوں جوگہ پہ ہم یہ کریں مجھے جا کہ اس میں یہ بھی ہیں کہ کراچی کے ہمارے فارمر ہیں صرف بائی افلاق والے نہیں انشاءاللہ آگلے جو ہے ٹریننگ پہ بھی ہوں کے ملکنگ کے ہیں تو یہ بھی بہت سارے لوگ کا سوال ہے کہ آپ لوگ صرف بائی افلاق پہ ہی ٹریننگ کرتے ہیں تو صرف بائی افلاق نہیں ہوتی جیسے ہم نے وہاں پہ گوڑ فارمنگ پہ کروائی اور گوڑ فارمنگ میں ہم نے وہاں پہ ان کو پلازما ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی کہ اگر آپ پلازما بنا کے راکھ لیتے ہیں تو آپ کی بکریاں جو ہیں وہ بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں اور اموات جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتے ہیں تو بکریاں میں ہی اموات کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو اگر پلازما ٹیکنالوجی سے آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی بکریاں جو ہیں وہ رسک فری ہو جائیں گے رسک فری ہو جائیں گے بلکل تو انشاءاللہ کرچی والے اور خاص کرسین والوں کے لیے یہ بھی ایک خوش خبری ہے کہ اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب آپ کو کرچی میں ہی 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 ہمارے ساری سرویسز بھی اویلیبل ہوں گی اور ٹریننگ بھی تو ڈاک صاحب آج کیلئے بس اتنا ہی کافی اب دے اجازت ہمیں اللہ حافظ اللہ حافظ